کتابِ خرائج میں روایت ہے کہ ایک دن صحابہ قرام آپس میں بیٹھے اس بات پہ تفسرہ کر رہے تھے کہ زبانِ عرب میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کوئی لفظ بن نہیں سکتا اور کوئی بھی خطیب اپنے چھوٹے یا بڑے خطبے میں اس حرف کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا طویل تفسرہ کے بعد سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علف وہ واحد حرف ہے جس کے بغیر عربی زبان میں کوئی جملہ نہیں بن سکتا حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام وہیں موجود تھے تو آپ ممبر پر تشریف لائے اور فلبدی ایسا جلیل خطبہ دیا جس میں کسی بھی لفظ میں علف کا استعمال نہیں ہوا اس خطبے کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے سے اس کی مانویت تو عوام تک پہنچ جاتی ہے بگر اس کے بیان کی خوبی سے سامعین محروب رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ صرف عربی میں ہی محسوس کی جا سکتی ہے تشیو چینل کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ وہی اسلوب بیان اختیار کر کے خطبے کے مفاہیم کو اردو کے قالب میں یوں ڈھالا جائے کہ اردو کے بھی کسی لفظ میں حرف علف نہ آئے تاکہ ہمارے سامعین اس پر اثر خطبے کی مانویت کے ساتھ بیان کی خوبی کا بھی لطف لے سکیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا حمد ہے بحضورِ معبودِ برحق وہ ہستی کہ جس کے کرم و جودت میں عظمت ہے جس کی نعمتوں میں مختلف رنگ ہے جس کے غزب پر رحمت کو فاقیت ہے وہ کہ جس کے کلمے کی تکمیل ہوئی وہ کہ جس کی مشیعت کی حکومت ہے وہ ہستی کہ جس کی حجت بلیغ ہے یہ حمد و تسبیح ویسے شخص کی طرف سے ہے جو ربوبیت میں سرِ تسلیم خم کیے ہوئے ہیں جو عبودیت میں منکسر ہے جو ہر منکر سے منکر ہے جو عقیدہِ توحید میں متفرد ہے کہ جس نے ہمیشہ سرزنش سے پہلے بخشش کی طلب کی بروزِ محشر جب بیوی بچے سبھی رخ پھیر لیں گے تب میری نظر بس کریم کے کرم پر ہوگی میرے ربِ کریم مجھے تیرے حضور سے ہی مدد کی طلب بھی ہے تجھ ہی سے رشد و رہبری کے لیے ملتمس ہوں عقیدہ بھی تجھ پر ہے محورِ توقل بھی تو ہے میرے یہ سبھی دعوے بس یوں ہی نہیں کیونکہ میں شہید برمنزلِ شہود ہوں پس خلوصِ لبریز مومن کے مثل مجھے تیری تفرید پر یقین ہے یہ دعوے توحید تشقیق سے بری مومن کے دعوے کی طرح ہے تیری حکومت میں کوئی شریک ہے نہ سنت میں بلکہ وحدت کی بلندی تو وہ ہے کہ کسی مشیر و وزیر تک کی ضرورت نہیں وہ سمدیت کہ جسے نہ ضرورتِ معین و نصیر ہے نہ کوئی طلبِ مدد و نظیر ہے جس نے علم ہوتے ہوئے بھی مخلوق کے آئیوب پردوں میں مخفی رکھے علم وہ کہ ہر خفی شیع درجہِ ظہور پر ہے حکومت وہ کہ ہر ممکن وجود مغلوب ہے مگر لغزش کے لیے بخشش ہما وقت موجود ہے جس کے فیصلے عدل تقرم تفضل پر مبنی ہیں وَلَمْ يَزَلْ وَلَنْ يَزُولَ ہے یعنی وہی مقدم ہے وہی مواخر ہے کوئی شیع بھی جس کی مثل نہیں بن سکتی وہ قدیم ہر موجود سے پہلے ہے جس کی ربوبیت معزز ہے جس کی تمکنت میں عزت ہے جس کی بلندیوں میں تقدس ہے جس کے علوہ ہستی میں تقبر ہے وہ کے جس پر کوئی نظر محیط نہیں ہو سکتی وہ جو قوی ہے محفوظ ہے بصیر و سمی ہے رعوف و رحیم ہے وہ ہستی کہ جس کی توصیف و وصف مخلوق کو اجز پر مجبور کر دے وہ ہستی کہ جس کی نات گوئی ممکن ہی نہیں وہ کہ جس کے بود ممتنائے تقرم نہیں نہ ہی قربت میں بود کی نفی وہ ربِ رحیم و کریم جو مدعی کے لیے ہمیشہ مجیب و رزق کنندہ ہے وہ کہ جس کے لطف خفی ہیں مگر گرفت قوی رحم وسی ہے مگر عقوبت قرب سے بھری جس کی رحمت میرے لیے خلدِ بریوں جنت ہے جس کے غزب میرے لیے پردرد جہنم میں شہید ہوں بیستِ محمدیہ پر وہ محمد جو مخلص ترین عبد ہیں جو نبی بھی ہے رسول بھی مصطفی بھی مجتبا بھی جو خلیل بھی حبیب بھی محمدِ مصطفی کی بیست ربِ جلیل نے بہترین وقت و برمحل دور فطرت میں کی یوں رسولِ رعوف و رحیم بندوں پر سببِ رحمت بنے پھر یہی حضرت وسیلہِ ختمِ نبوت بنے نبیِ کریم کے ذریعے حق نے مخلوق پر حجت پوری کی حضور رنج و تکلیف سہتے مگر واز و نصیحت کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے ہر مومن کے لیے رعوف و رحیم بنے رہے نہ صرف یہ بلکہ حضور رحیم تھے سخی بھی تھے رضی بھی ولی بھی تھے زقی بھی حضور کی مقدس ہستی پر ربِ غفور و رحیم کی طرف سے نزولِ رحمت و تسلیم بھی ہو تعظیم و کرم و برکت بھی بے شک وہی قریب بھی ہے مجیب بھی ہے حقیم بھی ہے ربِ لم جزل کی طرف سے میری وسیعت ہے خود میرے نفس کے لیے پھر ہر موجود کے لیے بھی سنو یہ ذکرِ سنتِ رسول ہے وہ مسکن ڈھونڈو جس میں قلوب مطمئن ہوتے ہیں وہ خشیت طلب کرو جس سے گریہ ممکن ہو وہ تقویٰ رکھو جو سببِ بخشش ہو لیکن ذہن نشین رہے کہ یہ سب مسئیبت کے دن سے پہلے کرلو کیونکہ تب وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کی نیکیوں میں وزن ہے نہ کہ وہ لوگ کے جن کی پشتیں بدی سے لدی ہوئی ہیں ربِ جلیل سے کچھ طلب کرو تو نفس کو ضلیل کر کے طلب کرو لوگوں شکر کرو تو خضو سے کرو توبہ کرو تو خشو سے کرو کم تر ہو کے طلب کرو شرمندگی سے طلب کرو فقیروں کی طرح طلب کرو سنو مرز سے پہلے صحت کو ضعیفی سے قبل عمر نوخیز کو غربت سے قبل دولت کو مصروفیت سے قبل فرصت کو سفر سے قبل حضر کو یعنی موت سے قبل زندگی کو ہر شخص غنیمت سمجھے ذہن نشین رہے وہ وقت جب تم کمزور ہوگے بوڑھے ہوگے کسی مرض میں پڑے ہوگے سن رسیدہ کر دیے گئے ہوگے کہ جب طبیب مرض جھیلتے ہوئے ضعیف سے معذرت کر لیں گے تیرے دوست بھی رخ پھیر لیں گے عمر ڈھل چکی ہوگی عقل کمزور پڑ رہی ہوگی حتیٰ کہ تجھے خبر ہوگی کہ کچھ پل میں زندگی ختم ہونے کو ہے مزمہل بدن پر نزا کی شدت ہے قریبی بھی موجود ہیں تو غیر بھی پہنچ گئے چشم میں منظر منجمد ہو گئے ہیں نظر کی سنگت چھوٹ گئی ہے جب ہی پسینے سے تر ہے حتیٰ کہ گردن ڈھلک چکی ہے سس کی سکوت میں بدل گئی ہے نفس خود پہ نوہگر ہے بیوی رو رہی ہے تو لہد خود رہی ہے بچوں پر یتیمی کے لمحے ہیں دوست بچھڑ گئے قبیلہ بھی رخ پھیرے ہوئے ہیں نہ چشم دیدن میں روشنی رہی نہ گوش شنیدن میں کوئی ساتھ دست و پیر سیدھے کر دیے گئے جسم پر کپڑے تک نہ چھوڑے گئے میت غسل کے لیے بھیج کے دربند کر دیے گئے خوشک ہونے کے بعد تختے پر موجود بدن کفن میں لپٹنے کو ہے تھوڑی بن چکی ہے کفنی پہن لی پگڑی بھی بن گئی سندوق میں لیٹ چکے میت کندوں پہ سفر کرتی ہوئی شہر کبور میں مدفن کے لیے رکھ دی گئی پھر وہ تکبیر کہی گئی جس میں سجود نہیں ہوتے تیرے رفیق رب جلیل سے تیرے لیے مغفرت طلب کریں گے حتیٰ کہ تیری میت خوبصورت گھروں سجے کمروں سے نکل کر کھدی ہوئی تنگ کمر میں پہنچ گئی پھر تیہ بہ تیہ سنگ بستہ سلیں چنی گئیں جس کی چھت پتھروں سے بنی ہے جس پہ گڑھے سے نکلی ہوئی مٹی پڑی ہے قبر میں ریت بھر دی گئی ہے دوست ہلکہ لہت کو پختہ کرنے لگے پھر ذہنوں سے یہ لمحے بھی مہو ہو گئے تجھے تیرے ورسا بھی وہیں چھوڑ دیں گے جو کبھی تیرے ہم دم تھے ہم مشرب تھے ہم درد تھے دوست بدل گئے تیری میت قبر کی سپردگی میں ہے جو وحشتوں کی مرہونے منت رہے گی جس میں حبس و حدت کی وہ شدت ہوگی کہ ملبوس قبر بدن میں گھلنے لگے سر میں مغز پگھلنے لگے گوشت سڑنے لگے لہو خشک ہونے لگے حتیٰ کہ ہڈی ریزہ ریزہ بکھرنے لگے یوم محشر تک یہی مقدور ہے مگر جب سور پھونکنے سے زندگی لوٹے گی تو مخلوق قبر سے نکل کر فرش محشر پہ پیش ہوگی قبروں کے موں کھل چکے ہوں گے دلوں میں بھید پوشیدہ نہ رہیں گے سبھی نبی سبھی صدیق و شہید موجود ہوں گے فیصلے رب قدیر و خبیر و بصیر کے دست قدرت میں ہوں گے کتنے بین دم توڑنے لگیں گے پرحال منظر دیکھ کتنی حسرتیں گھٹ کے مرنے لگیں گی یہ پیشی رب جلیل و جمیل کے حضور ہوگی جسے ہر چھوٹے بڑے کے کبیرہ و صغیرہ معلوم ہیں یہ وہ سخت گھڑی ہے کہ جس میں مخلوب پسینے میں ڈوب رہی ہوگی تنفس میں گھٹن ہوگی مگر نوحہ گر محروم رحم رہیں گے چیخیں آبس ہوں گی عذر قبول نہ ہوں گے تیرے کرتوت منکشف ہوں گے دفتر عمل کھلیں گے تو سبھی دیکھیں گے چشم نظروں کے برعکس بولے گی ظلم کے فعل پر دست عمل خود مہر ثبت کریں گے جرم میں پیش قدمی پر خود پیر ثبوت دیں گے فروج شہوتوں کی قصہ گوئی کریں گی جلد لمس کی خبر دے گی گردن میں تاک لٹک رہے ہوں گے تم ہتھ کڑیوں میں دست بند ہوگے پھر تمہیں فرشتے سوے جہنم گھسی دیں گے یہ کشم کش بہت قبیدہ اور رنجیدہ کرے گی کیونکہ جہنم میں غزب و کہر ہے مگر پینے کے لیے کھولتے ہوئے مشروب چہرے جلس رہے ہوں گے چمڑے پگل رہے ہوں گے فرشتے گرم لوہے کے کوروں سے مزید زخم دیں گے چمڑی جھلس گئی تو نئی جل سے بدل دیں گے وہ بین کریں گے مگر جہنم کے دروغے رخ پھیر لیں گے وہ چیخیں گے لیکن یہ توجہ نہ دیں گے نہ ختم ہوتی زندگی ہمیشہ شرمندگی میں گزرے گی پس ہم رب کریم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برے رستے سے محفوظ رکھے ہمیں مغفرت کے لیے ویسے فرد کی طرح جستجو کرنی ہے جسے بخشش میسر ہو چکی ہو میری عرض کے لیے وہی ولی و مستجیب ہے میرے مطلوب کے لیے وہی منجی و مجیب ہے جو لوگ رب جلیل کی تازیب سے محفوظ رہے وہ کریم کی عزت کے صدقے جنت میں ہوں گے جس جگہ کی زندگی میں ہمیشگی ہے جس جگہ مضبوط محل ہے جس جگہ ہورِ این کی زوجیت نصیب ہوگی جنت کے ناؤمر لڑکے ہر وقت کھیرے رہیں گے جس جگہ کبھی میں کے دور چلیں گے تو کبھی مسکنِ قدوسیت میں سکونت ہوگی کبھی نعمتوں میں کروٹیں لیں گے تو کبھی تصنیم سے سیر ہوں گے وہ لوگ چشمہِ سبیل کے گھونٹ پیئیں گے کہ جس میں زنجبیل کی محک ہے حتیٰ کہ یہ میں مشکو امبر کی مہروں میں سربند پیش ہوگی یہ سب وقتیوں چند روزہ نہیں بلکہ سب مسررتیں ہمیشگی رکھتی ہیں سر سبز چمن کے بیچ تم وہ میں پیوگے جس میں نہ خوشکی ہے نہ گوجلپن یہ مرتبے مومنین کے ہیں کہ جن کے دلوں میں ربِ جلیل کی خشیت ہے جو معصیت سے خود کو روکے ہوئے ہیں غضب صرف منکرین کے لیے ہے جو سرکشی میں جھٹے ہوئے مشیت سے جھگڑ رہے ہیں یہ حتمی فیصلے ہیں یہ عدل پر مبنی حکم ہے لوگوں یہ حقیقت کے قصے ہیں یہ منسوس وعظ و نصیحت ہے یہی حکیم و حمید رب کی تنزیل ہے جو قدسی روح کے وسیلے حق کی طرف سے قلبِ رسول میں محفوظ ہوئی وہ رسول جو مہدی و رشید ہیں ربِ جلیل کے مقرم و نیک بندے ہیں ہر نبی و ملک کے بہت درود رسولِ برحق پر مجھے ہر عدوِ لائن و رجیم کے شر سے حفظِ ربِ علیم کی طلم ہے مومنوں گریہ ہو تو ربِ کریم کے لیے گریہ ہو کچھ عرض کرو تو ربِ رحیم کے حضور عرض کرو ہر مربوب ہم سب کے لیے بہ حضورِ ربِ غفور مغفرت طلب کرے کہ ہمیں بس وہ بہت ہے موسیقی موسیقی موسیقی